بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب خوش ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ایسا اس تمسکراتا رکھے اور میں ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل لرنگ مزیفر جہاں تو بیفور سٹارٹ آور ڈسکشن آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی کس چیز کا انتظار ہے جلدی سے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس سے کیا ہوگا کہ اس چینل ریلیٹڈ جتنی بھی نیو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک برواکت کونچ جائیں گی سو لیٹ می سٹارٹ انادھر ٹوپک فرم چپٹر نمبر 10 and that is great ballot area جس کو کومن دی ہاں flatworms بھی بھولتے ہیں سو بیسکلی آج کی لیکچر ویڈیو میں ہم فائیلم ہی ڈسکس کریں گے اور وہ تھرڈ فائلم ہوگا اس کے مانے ڈیٹیل دیکھنی ہے اس کے مانے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو تھوڑے سمجھ آگئی ہوگی موون کرتے ہیں فردر وہاں سے اچھو ٹوپکی ڈیٹیل دیکھتے ہیں یہ ہماری مین سلائیڈر یہاں سے ہم انہیں آج کو ٹوپک سٹارٹ کرنا ہے اس لئے یہاں مینچن ہے کیونکہ فائیلم پلیٹی ہیلمنتیز کے ممبرز ان کے اگر ہم سمیٹری کی بات کریں تو وہ بائیلیٹیریل سمیٹری رکھتے ہیں اس کے برقس نیچے ایک لائن لکھی ہے کہ سیلنٹ ریٹس کے علاوہ جتنے بھی آنیملز وہ گریٹ بائیلیٹیریہ کے اندر لائے کرتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ جو سیلنٹ ریٹس تھے ان کی ہم نے دیکھی بھی پیچھے سمیٹری وہ ریڈیل سمیٹری رکھتے ہیں اس کے برقس اگر ہم ان کے ممبرز کی بات کریں تو اس فائیلم میں لائے کرتے ہیں اس کے برقس اب ہم ان کو فلیٹیریل سمیٹری بھولتے ہیں کیونکہ بھولتے ہیں یہ کیونکہ ٹھا اور چپری ہوئی ایک چپی ہوئے ان کے 왜냐하면 بھولتے ہیں جو نیچے کہ اس کے پاس راکے بھولتے ہیں اگر ہم نے کوئی کوئی بارسک doors اختلاف کریں کمیان بین اطلاف کی میرے گا سیٹ، سکتے ویٹ def Drew博 اس نے مii کوئی بارس well ایک ن опыт بتائے forksomائے اگر کوئی انیمال بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ سے بلکل کمپریسڈ ہوا بلکل چپٹا ہوا تو ظاہر وہ فلیٹ سی اپیرنس رکھے گا یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو کومنی فلیٹ سی بھولتے ہیں بلکل فلیٹ سی چپٹے ہوئی سی اپیرنس رکھتے ہیں آپ کے ساتھ آگے ڈائیگرام بھی شیئر کروں گی نا تاپ وام کی پلین ایریا کی تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ بلکل باریک سے نیرو سی اپیرنس رکھنے والے ہی انیمالز ہوتے ہیں یہ ایکسٹریف لیٹ سی ہوتے ہیں نیکس جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے وہ ان کے باڈی لیئرز کی اقارڈن ہوگا اگر ہم ان کے باڈی لیئر کے بعد کریں تو ان کے پاس تینوں باڈی لیئر ہوتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہم ان کو ٹرپلو بلاسٹک انیمالز بہوتے ہیں ہم آپ کو بھی بیلateful سمییٹری چاہتے ہیں اس لئے سمیٹری کو کسی بھی 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 ب Dudکل وی رہی تن سی بھی 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 سلائیڈ میں ہم نے کچھ کومن اگزمپلز جس کا سکری ہے تائیلوم پلیٹی ہیلوانتیز کی فرسٹ تائب وارم جس کو ہم تائمیم سولیم بولتے ہیں ادر وانیز لیور فلوگ جس کو ہم فیسیولا ہیپیٹیا بولتے ہیں ادر وانیز بلڈ فلوگ جس کو ہم شیسٹوسوما بولتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ نیچے ان کی ڈائیگرام بھی شیئر کر دی یہ بلکل باریک سا ریبن لائکی ہے پیرنس رکھنے مالا یہ آپ کے ساتھ دیکھیں گے ان کے پاس سکرز ہوتے ہیں سکرز ہوتے ہیں یہ ان کو اٹیچمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے یہ وجہ کہ یہ پیراسائٹس مانے جاتے ہیں ہوسٹ بوڈی کے ساتھ جب اٹیچ ہوتے ہیں ان سکرز اور ہک کے ذریعے اٹیچ ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں اپنی نیوٹریشن کو لے رہے ہوتے ہیں یہاں بھی ماؤت اورل سکر وینٹرل سکر یہ بھی ان کو اٹیچمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے جس کے پیراسائٹک موڈ آف لائت گزار دیں یہ بھی بلڈ فلو کا مناب ساتھ تیچے لائیگرام بھی شیئر کر دیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں ہم نے ان کے مزید کچھ کریکٹرز ڈسکس کرنے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پیراسائٹس کے ممبر کی بات کریں تو وہ پیراسائٹس ہوتے ہیں اور پیراسائٹس میں بھی کنڈیشن ہوتے ہیں کچھ پیراسائٹس ہوتے ہیں اب اگر ہم ان کے ممبر کی بات کریں تو یہ پیراسائٹس تو ہیں کون سے پیراسائٹس ہیں انوارمنٹ رکھنے والے علاقے ہیں وہاں یہ زیادہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں موجود ہونے کے بعد یومنز میں سپیسپیکلی ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں اب اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کچھ جو ہے وہ فری لیونگ ہوتے ہیں کچھ جو ہم پیراسیٹک لائف یا موڈ آف لائف گزارتے ہیں پری لیونگ میں کون آجاتا ہے فری لیونگ میں پلین ایریا آجاتا ہے جس کو ہم تیوجسیا بولتے ہیں اب یہ فری لیونگ ہے سجا ہوتے ہیں موڈ آف لائف گزارتے ہیں یہ پیچھے میں walking آپ کے ساتھ ڈیاگرام بھی شہر کر دی یہ着 میں آجات سے جس کو ا لا جے کہ اس کے سیز میں بہتی ہیں سائز جو ہے وہ رینج کتا ہے فیو میلی میٹر سے لے کے ایون میٹر تک میلی میٹر کا جو ہے یہ پلین ایریا ہوتا ہے میں نے آپ کے ساتھ نیچے ڈائیگرام بھی شیئر کر دی اس کے سائز کی بات کریں تو یہ ٹین میلی میٹر کا ہوتا ہے اس کے میمبر میں کافی ساری ورائیٹی سائز ریلیٹی کہتے ہیں کہ میٹرز تک بھی یہ جاتی ہے ان کا سائز اور میٹرز میں کونسی ایجامپل میٹرز تک بھی جا سکتا ہے چھوٹے 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 ہم نے پلین ایریا ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈائیگرام بھی شیئر کر دی تاکہ آپ کو انداز ہو کہ پلین ایریا کیا ہے اب ہمیں ان میں کچھ سسٹمز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے first system is digestive system اب ڈیجیسٹیف سسٹم کی بات کریں تو mostly کہتے ہیں کہ ان کے پاس پورلی ڈیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے پورلی ڈیجیسٹیف سسٹم پر مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں رکھتے کیونکہ mostly تو ان میں سے پیرا سائٹس ہیں ان کے پاس پیرا سائٹس ہیں کسی ہوسٹ بوڈی کو جا کے ڈیپینڈ کریں گے تو وہاں سے یہ فوڈ لیتے ہیں پیرا سائٹس ان کو فوڈ مل جاتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے دیجیسٹی کرنے کی یا پروپر اس کو فوڈ کو ڈیجیسٹ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس پروپر ڈیجیسٹیف سسٹم موجود نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس چون قالا مجھتے ہیں دن پر اٹھ موجود ہوتا ہے تو یہاں سے پروٹو نفریل یا دیکھا جاتا ہے نکس اب اگر ہم ان کے نروس سسٹم کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ویل ڈیوییلپڈ نروس سسٹم موجود ہوتا ہے فیل ٹھلیوییل پر بیڈیوییلک ہے کہیں گے کہ بات یہاں تک سم ہاؤ سینٹرل نروس سسٹم تک جائے گی اس کے بعد ویل ڈیوییلپڈ نروس سسٹم اوجود ہوتا ہے لیکن پیراسائیٹکی علاوہ ان کے پاس نروس سسٹم جو ہے وہ بیل ڈیویلپ موجود ہوتا ہے پلیٹی ہیلمنتیز کے میمبرز میں اب نروس سسٹم ان کے پاس ہوتا کیسے تو کہتے ہیں کہ ان میں جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ جال بچھا دیتا ہے نروس کا یا گینگلیا کا تو پورا سیمپل نیٹ ورک آف نروس ان گینگلیا جو ہے وہ ان کے نروس سسٹم کا حصہ ہے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سنسری آرگنز ہیں ان کے پاس یہ ان کو انٹیریئر اینڈ پر کٹھا کرتے ہیں یہاں سے پیڈیو ہے وہ سنٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے تو نروس سسٹم کی ہم نے بات کر لی کہ یہ بیل ڈیویلپ نروس سسٹم رکھتے ہیں اور وہ نروس سسٹم کی اس فارم میں ہوتا ہے نیٹ ورک آف نروس یا گینگلیا کی فارم میں ہوتا ہے ایکس اب اگر ان کی فیڈنگ بہیور کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ابزورپٹیو موڈ آف نیوٹیشن کر رہے ہوتا ہے مطلب ابزورپٹیو موڈی پر ڈیپینڈ کر کے اس خوراک کو وہاں سے ابزورپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ان کے کافی سارے میمبر جو ہیں وہ پیراسیٹک سپیشیز مانے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ابزورپ کریں گے نیوٹرینٹس کو سمال آنیمل پر فیڈ کرتے ہیں اور ڈیڈ لیڈنگ آرگنیزم پر فیڈ کرتے ہیں یا ڈکیں آنیمل پر فیڈ کرتے ہیں یہی وجہ کہ ہم ان کو پیراسائٹس بولتے ہیں آپ کو پیٹھایا کہ کچھ جو ہے وہ نہیں رہی ہیں جیسے پیراسائیٹ آپ کے ساتھ پیراسائٹی جاتے ہیں پیراسائٹ زاہر ہے وہ رسٹکٹ کر جاتے ہیں سیرف وہ محتود ہو جاتے ہیں ، حوست تک اس کے علاوہ کہتے ہیں کچھ جو ہے وہ فری لیڈنگ اور موٹائل ہی ہوتے ہیں میں میں پچھے پیچھے پیچھے پیش وارٹر کی تکاریو کیا آپ کے ساتھ ایک ڈگزامپل شیئے کی پیرنے کچھ پیشتوں گا اور وہ فری لیڈنگ ہوتے ہوا ہیں یا رسٹریکٹڈ ہوتے ہیں تب پیکوٹس ح veramente شائط شائط Novano кстати کی Font ключ کیسے کسے مجھے بان پر رسال اسے اسے формation دو پروس vẫn کچھ ریوجن سے ریجنر Jack س留言 باندرین فیشن اور ری جنیشن کی پروسسس سے اسیکشاوئی پروڈکشن کرتا ہے باندرین فیشن کو پتا ہے کہ سمپل یہ دو ٹکڑوں میں دے ہوگی اپنا نیچس اور اسیکشاوئی پروڈکشن کے نیا ارگ نیزم بنا دے باندرین فاہ جنیشن کا مطلب بہتا ہے کہ سمپل ان کی باری میں اگر کاجئے پارٹ کرنے کے سیمپل ان کی بارٹ کاٹی کارت ہو جائے کہ ان کی سپیشیز ہیں وہ ہرمافروڈائیٹ ہے ہرمافروڈائیٹ کا مطلب کہ ایسی سپیشیز ہیں جن کے ایک ہی سیم انڈویجن میں دونوں سیکس آرگنز موجود ہوں مطلب کہ جو دو بہت سیکس آرگنز رکھیں میل بھی اور فیمیر ریپردکٹیو آرگنز بھی رکھیں ایسی سپیشیز کو ہم ہرمافروڈائیٹ بولتے ہیں اگر ہم انڈریکٹ دیویلپنٹ کی بات کریں تو وہ لاروال سٹیج میں موجود ہوتی ہے اگر ہم لاروال سٹیج موجود ہو تو انڈریکٹ ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اگر ہم لاروال دیویلپنٹ کی بات کریں تو وہ سیمپل ان میں جو ہے وہ بوڈی فارم میں ہی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہوتی ہے فردہ بہم میں کچھ اگزامپلز دسکس کرنیوں اور اگزامپلز کے کچھ پیچھے میں آپ کے ساتھ اس کی ڈائیگرام بھی شیئر کی تھی آپ ڈائیگرام کو دھیان سے دیکھنے اس طرح کا ان کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ آپ کو ماؤس جو نظر آرہا ہے ان کو ہم فیرنس بولتے ہیں بیسکلی یہ اپننگ ہے جہاں سے خوراک اندر جا بھی رہی ہوتی ہے اور اسی ہول سے خوراک باہر آ بھی رہی ہوتی ہے اور یہ جو آپ کو بلو کلر کی نظر آرہی ہے اور یہ جو اس کی باڈی پوری اوپر سے نیچے تک لائے کیا رہی ہے یہ گیسٹرو ویسکولر کیا بیٹی ہوتی ہے یہ دورسل سائیڈ اور یہ جو فرانٹ سائیڈ آپ کو نظر آرہی ہے یہ وینٹر سائیڈ آئیٹ سوپورٹ ہوتی ہے یہ تمام کے تمام برین اور ان میں وینٹر سائیڈ اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے وینٹر نرکوڑز ان کے پاس پورے کا پورا جو ہے وہ نرز انہوں نے جال بچھایا ہوا یہ سٹرکچر سمجھ آگی بسکلی سٹرکٹر کی آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں جانے کے سٹرکچر سٹرکچر لگتے ہیں کیوں کیونکہ چلیا ہے وہ آؤٹر سرخیس پر موجود ہوتا ہے نیکس اگزامپل اس فیسیولا جس کو ہم کومنلی لیور فلوک کہتے ہیں اب لیور فلوک ہم کچھ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں لیور فلوک کی بات کریں تو یہ ایک تو یہ پیرا سائیڈ ہے پیرا سائیڈ بھی کس نیچر کا یہ اینڈو پیرا سائیڈ بھی کسی ہوسٹ کے اندر جو سکر رہ رہا ہوگا وہ ہوسٹ کون سا ہوسکتا ہے وہ شیپ بھی ہوسکتا ہے بیڑھ کے اندر بھی رہتے ہیں اور ہیومن بینکس کے اندر بھی یہ رہ رہے ہوتے ہیں اب یہ رہ رہے ہوتے ہیں اٹیچمنٹ کیسے سو کرتے ہیں تو یہ ہوسٹ کے ساتھ جب اٹیچمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہیلپ کرتا ہے سکر میں نے آپ کے ساتھ جب ایزامپل میں ڈیائیگرام شیئر کیتے ہیں اس کا سکر میں اسپر ملاز دائیں بھی ہوسٹ دائیں ہے کہ ہوسٹ کے ساتھ جب اٹیچمنٹ میں کے ساتھ جب آپ ہوسٹ کے ساتھ سکرس ملاز کر رہے ہیں کسی ہوسٹ پختر می� 맛 بن infant me کہتے ہیں وہ ہوسٹ میں بھی ہوسٹ ساکر سنا ہو میلوях حصل ہوسٹ کے ساتھ جو ہوسٹ گیا ہے سکر رہے ہوسٹ میں تینکے ساتھ میرمز ہے لیکن یہ کہاں موجود ہوتے ہیں؟ بائل ڈاکٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں بائل ڈاکٹ میں لیور فلوک موجود ہوتے ہیں جو کہ پیراسائٹ ہیں جو کہ ممبر ہیں فائلم پلیٹی ہیل میں تکیز کے نیکس اگزمپل اس ٹائنیا اس کو ہم ٹائپ بولتے ہیں پیٹ کے کیڑے بھی بہت ہی آسان زبان میں یہ اگر ہم اس کی نیچر کی بات کریں تو یہ بھی پیراسائٹ اور پیراسائٹ بھی کیسا ہے؟ یہ اینڈو پیراسائٹ ہے ہم اس کی ہیٹر پیٹ کے اندر ہوتا ہے ہم اس کو اندر پیراسائٹ ہولتے ہیں ہم اس کو اندو پرسائٹ ہولتے ہیں یہ کٹل میں ہیومنز میں پیگز میں موجود ہوتا ہے یہ بھی اپنی لائف سائیکل جو وہ دو ہوسٹ میں کمپلیٹ کر رہتا ہے اب اگر ہم اس کے نیکسٹ ان کی باڈی فارم کی بات کریں تو ریبن لائک باڈی فارم بھی ملکل فلات چپ ٹوئی ان کی باڈی فارم ہوتے ہیں یہ دیکھنے آپ کی حسرت ہی نہ لائز ہے دیکھتے ہیں یہ ربن سے ربن سے چھپتے ہیں ہم نے ربن نہیں دیکھا ہوں جب آپ ہم اس قل esclerے کی تیازی ہے آپ سکتے ہیں کہ کمیزوں کو لگا رہے ہیں ربن کو بھانتے ہیں ربن سے چھپتے ہیں اس ربن سے ربن رائے ہیں جب آپ رجائیں کہ یہیے سیگمنٹڈ باڈی رکھتے ہیں پچھے کہ وہ تیاب مرسی بزارت کرتے ہیں اور جو سیگمنٹ ان کی باڈی پر موجود ہوتا ہے وہ کہ وہ پروگلوتڈڈز بولتے ہیں ملک ملک میرے ساتھ یہ دیکھیں اس ڈائیگرام میں ڈیفرینٹ پروگلوٹڈز ہیں یہ ہم منشن بھی کیا ہو ہے کہ ڈیفرینٹ پروگلوٹڈز ہیں یہ ایک پروگلوٹڈ ہے یہ دوسرا پروگلوٹڈ ہے اور یہ تیسا پروگلوٹڈ ہے that means سیگمنٹ جو different segments ہوتے ہیں ňایٹ فرم میں وہ different segment کو بعض بلوٹڈز بلوٹڈز بولتے ہیں ڈیفرینٹ سیگمنٹ سیگمنٹ سیٹھرنٹ پروگلوٹڈز next اب ہم نے موجود ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں گے میٹرز میں بھی ہم نے پیچھے سائز میں بات کی کہ ٹیپوں میں میٹرز تک جاتا ہے تو یہ سائز بڑا کر لیتے ہیں یہ سائز میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو سیگمنٹ کو یہ شیڈ کرتے ہیں وہ پھر ہیومن میں فیسیز کے ذریعے ہیں چیئے دین تھے ہیں ہم نے پھر ہسیز کے ذریعے ہیں کے ساتھ میں پھر ہم پھول آئی کے مح 중요 کریں گے ان کے P. ، ان کے چلی میمورے کے پاراسیٹھیک ٹی جس کے godt ہیں پھولائیں بگ Burch z. ۔ جو پہن من پھولین میں پھولیا ہے ہم لیتے ہیں totally ہم پھولے میں پھولئے میں پھولائی ملف پہلا پوائنٹ ڈیسٹنٹ کیوٹیکل ان کے پاس اپی ڈرمیس موجود نہیں ہوتی ہاں یہ کیوٹیکل کو موجود ہوتے ہیں ان کے سرکٹر میں کوئی کیوٹیکل موجود ہوتے ہیں جو ان کو پروٹیکشن میں ہلپ کر رہی ہے ہوسٹ باڈی کے اندر رہتے ہیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے تاکہ ان کو حام نہ پنچا سکیں تو یہ وہاں سے ہوسٹ باڈی کے اندر رہتے ہیں پروٹیکشن کے لئے اپنے بوڈی فارم میں یہ کیوٹیکل کو پروٹیکشن میں ہلپ کر رہے ہوتے ہیں next is have developed adhesive organs اب یہ اپنے structure میں کچھ adhesive organs کو پروٹیکشن کیا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سکرز اور موکس میں نے آپ کے ساتھ ڈیگمیٹکلی بھی شیئر کیا یہ ان کو ہلپ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی host اکساتھ اٹیچمنٹ کرنے جب ظاہر اٹیچمنٹ کریں گے تب ہی تو یہ ان کو حام پہ چائیں گے نہوں گے پروٹیکشن کے ساتھ ہوجاتے ہیں اس کے گھر میں اپنے پروٹیکشن کے لئے پروٹیکشن میں ٹھے پیشن کے ساتھ پروٹیکشن ہیں خاص قسم کی دائجشن کرنے میں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ فائلم پلیٹی حال منتیز کے پارسائٹ سے وہ دائجشتیف سسٹم براہ رہے ہوتے ہیں نیکس پوائنٹ اس کمپلیکس ریپرڈکٹیف سسٹم اگر ہم ان کی بات کریں تو ان میں کمپلیکس ریپرڈکٹیف سسٹم ہوتا ہے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کو ہرموفرڈائیٹ بولتے ہیں ان کے پاس دونوں سیکس آرمنز ہوتے ہیں مل بھی اور فیمل بھی اور کہتے ہیں کہ ان کے باڈی میں یہ ایکس کو بہت زیادہ پروڈیوز کا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہی ہوجی اماؤنٹ میں ایکس پروڈیوز ہوں گے تو ظاہر ہم انشور کریں گے کنٹینیوٹی آف دہ سپیشیز اب کیونکہ یہ پیرسائٹ ہیں انہوں نے ہام پہنچانا ہوتے ہیں ان کے کوشش ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ اماؤنٹ اوپ ایکس پروڈیوز کریں ایکس پروڈیوز میں سے نائنٹیز آیا بھی ہوگی تو دس تو باجیں گے دس اگر نیکس پروڈیوز میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہم انشور کریں گے کنٹینیوٹی آف دہ سپیشیز کو تو اس طرح کار ہوتے ہیں کمپلیکس لائف سائیکل بات کریں تو وہ بھی کمپلیکسٹی رکھتا ہے یہ بیسیکلی مور دن وان ہوسٹ میں اپنی لائف سائیکل کو کمٹیٹ کار رہے ہوتے ہیں ہم نے پیچھے دسکس کیا کہ یہ دو ہوسٹ میں لائف سائیکل کو کمٹیٹ کار رہے ہوتے ہیں یہ کچھ ایپٹیشن ہیں جو فائلم پلیٹی ہیلمنتیز کے ممبرز وہ ایپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرا سائٹک موڈ آف لائف کو گزارنے کے لیے ابھی سلائیڈ میں ہم نے فائلم پلیٹی ہیلمنتیز والے ہی ٹوپیک کا لاس پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے جو کہ ٹیپ وام ٹیپ وام آپ کو پتا ہے پیرا سائٹ پیرا سائٹ کھا بیسیکن دیخنا ہے کہ کیسے ہوتا ہے اور پھر اس الیمپین ویجون تنسل کو وہ کوئی سے ہو سکتے ہیں jmpf iқ hogy 需 آج IIALI ô ڈسکس کھل ٹیپ وام آپ کو بتا ہے ٹیپ وام too ڈھگے تیپ وامữ کون تینoming telephone ہوسٹ بارائٹ کے لیے نsh Const lain ہوسٹ باڈی کون کا صاحب ہوسٹ باڈی ہوسکتے ہیں کیسے کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام کا تمام پروسیجر دیکھنا ہے جس میں یہ انفیکشن کیسے انفیکشن پڑھنا ہے کیسے انفیکشن پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انٹرنس آف پیراسائٹ انٹو ہوسٹ باڈی کو ہم انفیسٹیشن انفیسٹیشن سے نکلا ہے مطلب کہ انفیکشن ہو جانا یا بیماری ہو جانا جب یہ پیراسائٹ جس کو بولتے ہیں یہ انٹر ہو جائے گا ہوسٹ باڈی میں ہم کہیں گے یہ جو پروسیس ہے یہ انفیسٹیشن والا پروسیس ہے اب اس پروسیس کے کچھ ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوسٹ باڈی میں انٹر ہوتا ہے اور کیوں کہ یہ ہم نے کہا کہ دو ہوسٹ میں اپنے لائف سائیکل کو کمٹیٹ کار رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ہوسٹ سے دوسرے ہوسٹ میں کیسے جاتا ہے اور کیا تباہیاں ڈالتا ہے وہ ہم تباہیاں بھی دیکھیں گے اور کیا اللہ کیونکہ یہ زائیگورڈ کے پروڈکشن کہا homo جاں گا ہوتا ہے جب یہ ایڈر کرتے ہیں اس مبادی defence کیشکوں گا کار رہا ہوتا ہے یہ zائیگورڈ کے پروڈکشن کا ہوتا ہے اب یہ ہی زائیگورڈ ڈیوے پاب پیشت کے جدا تاب روڈی بے ممектор لاque کروں پہ ambitious سیگمیٹس ہوتے ہیں تو تمام کے تمام سیگمیٹس کو ہم پروگلوٹڈ بولتے ہیں جی لاسٹ سیگمیٹ ہے جس کو ہم پروگلوٹڈ بولتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ فیمیل میں سے پھر کیسے پاس آؤٹ کرتا ہے فیسیس کے تھرو وہ تمام ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ فیمیل یوٹرس کے اندر یہ پیراسائیڈ انٹر ہوتے ہیں تو ایپ ورم انٹر ہونے کے باد سیگمیٹس کے اندر ہی زائیگوڑ کی پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں زائیگوڑ سے پھر ایمبری بنتا ہے تو جب مچھور ایمبری ہو جاتا ہے یا مچھور سیگمیٹ بن جاتا ہے پروگلوٹڈ وہ مچھور سیگمیٹ پروگلوٹڈ کا وہ اس ٹیپ وارم سے پھر بریک آؤٹ ہوتا ہے ہٹتا ہے پھر وہاں سے نکلنے کے بعد یہ باڈی میں سے پاس آؤٹ کرتا ہے مثال کہ فیمیل ہیومن باڈی میں سے یہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہاں سے پاس آؤٹ ہوت ہوا Mackابط کا اپنی شعریہ پر آؤٹ ہوتا ہے فیسے جس میں جب میکس ہونے کے لیے چارے کے ساتھ ہونے پھر چارے جب وہاں سے پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں فیسے کو انجیکٹ کر لیتے ہیں اپنی باڈی کے اندر خوراہ کے ذریعے ہیں جب وہ باڈی میں بھی ان کی باڈی میں بھی انٹر ہو جائے گا اما انبریوں کے لئے نویت کے بات کرنا ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنے ابروں کے اندر موجود ہوتے ہیں ایک تو وہ راؤنڈ ہوتا ہے شیپ میں اس کے بعد ان کے پاس سکس کیٹینیس ہکس ہوتی ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں اٹیچمنٹ کے لیے ہوسٹ سرفیس کے ساتھ یہ پھر اٹیچمنٹ میں یہ ہکس جو ہیں وہ ان کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں تو جب ہم نے کہا کہ جی فیسز کے تھرور یہ پھر جیسے بھی فیسز سامہو فراک میں مکس ہوئی کاؤ نے ان کو کھایا تو کھانے کے بعد یہ ان کے مسلز میں ایڈ ہو جائے گا کاؤ کے انتر ہوئے تھا ہم نے کہا بھی ان کو سیکنڈ ہو اس مول کی مل گیا تو اب انہوں نے کیا کرنا اپنے last little life cycle ہے وہ انہوں نے کاؤ میں کمپلی کرنا وہ کیسے کمپلی کریں کہ یہ ان کے مسلز میں جا کے پھر امیڈ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم پروپرلی کوکڈ بیف کو کھا جائیں گے تو وہ چانس ہے کہ اس کاؤ کے مسلز میں انتر ہوئے تو وہ پھر ہیومن سے میں دوبارہ انتر ہو سکتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب گوشت پکائیں تو اچھے سے گلا ہوا گوشت ہمیں کھانا چاہیے تو بیف ہوتا ہے اس کو پکا کے کھائیں تاکہ ایسے کوئی پیراسائٹ ہو تو وہ اچھے سے کیل ہو جائیں ہم نے دیس انفیسٹیشن دیکھنا ہے دیس انفیسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس انفیسٹیشن سے بچنا کیسے جو اوپر جناسین میں تبائیاں کی جو پیراسائٹ میں تبائیاں کی اس سے بچا کیسے جا سکے ہم نے کہا تھا کہ جی پیراسائٹ کا انٹر ہو جانا ہوسٹ بوڈی اس کو ہم کہتے ہیں لیکن رموال کی بات کریں تو اس کو دس انفیسٹیشن دیکھیں یہ پروسس ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف احتیاط ہے بہتر ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ریموال کریں تو بہتر یہ ہے کہ ہم پروپرلی کوکڈ بیف کھائیں گے تو چانسیز ہی نہیں ہیں کہ وہ ہماری بوڈی کے اندرہ انٹر ہو تو نہ وہ انٹر ہوگی ہمارے دیجسٹیف سسٹم میں نہ تو نہ وہ پھر اپنی تبائیاں کر سکتے ہیں ہماری بوڈی میں اللہ بہتر ہے کہ ہمیں اس کو ریمووس کرنا ہے کیونکہ ہمیں جانے ہیں کہ ہم پروپرلی کوکڈ کرک کھائیں جانسیز ہیں کہ پروپرلی کوکڈ نہیں ہوتا چانسیز ہی کہ پروپرلی کھوکڈ ہوں invention ہی نہیں ہے چانسیز ہی ہی ہیں کہ آپ انٹر ہو جائے سے جائے اب ہم میڈیسن کی طرف جائیں گے تو کروا سکتی ہے کہ ان کو مطبق کرسکتی ہے وہ ہمیں نہیں کر سکتے ہیں اپنی انٹرسائن سے کیا ہے لیکن ٹریٹمنٹ بھی ہے ڈرگز بھی ہے ڈرگز سے بھی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور انیما بھی کر دیں انیما بسیکلی ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ہم انس کے راستے کچھ کیمیکلز بھیجتے ہیں یا کچھ دوائی جو ہم بھیجتے ہیں جس کے ذریعے ہم بھڑی آن کی صفائی کار ہوتے ہیں تاکہ ہماری انترسائن ہی صاف ہو جائے جو جو اگر پیراسائٹ فارم ہو جود ہے لیکن ہم پھر بھی سامو اس کو فلی کہہ نہیں سکتے ہیں کہ فلی ہم نے اس پیراسائٹ کو ریموو کر دیا جس میں ہم نے فائلم پلیٹی حل منتیز کی ڈیٹیل ڈسکس کی آپ کو سمجھ آج گئی ہوگی تھوڑا سا لیندھی ٹوپک تھا لیکن میں نے کوشش کی کہ اگر اس ٹوپک رلیٹی آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو بلا جیزے کومنٹ سیکشی میں پوچھنا کریں اور اپنی کیمتی رائے ضرور دیا کریں جس سے کیا ہوتا ہے کہ موٹیویشن ملتی ہے مجھے نیکس ویڈیو بنانے کیلئے اوکی دن this is all for today اپنا بہت سارا کیا رکھے گا انشاءاللہ نیکس ہوتی ہے ملاقات اپنی نیکس ایکٹر ویڈیو میں till then اپنا بہت سارا کیا رکھے گا بے بے ٹا 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 اللہ حافظ